تو اس آیت کے زمن میں مفسرین اکرام حضرت سیدنا زیند العابدین عالی بن حسین رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی ملازمہ باندی جو تھی وہ برتن سے پانی ڈال کے وضو کروا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا یا کچھ ہوا تو وہ پانی سیدنا زیند العابدین عالی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کے پڑا تو طبعی طور پر ان کے چہرے انور پر کچھ غصے کے آثار نظر آئے تو اس باندی نے فوری طور پر یہ آیت پڑی وَالْقَاظِمِينَ عَنِ النَّاسِ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کی باندیوں کو بھی اللہ نے کتنا دینی شعور عطا فرمایا تھا تو اس نے فوری طور پر یہ آیت پڑی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظِ یعنی متقین کی تو صفات ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں تو سیدنا زیند العابدین نے فرمایا کہ جاؤ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا تو اس نے اگلا حصہ بھی پڑھا وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ کہ متقین تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا تو اس باندی نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو سیدنا زیند العابدین نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اب اس سے دو باتیں پتہ چلیں ایک تو یہ کہ مسلمان کا یہ مزاج ہے کہ وہ قراری کریم کو سن کر فوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسی ہی آیت آپ کے سامنے آئی اللہ کا حکم آپ کے سامنے آیا تو جس طرح صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ فوری طور پر اس پر عمل کرتے تھے ویسے مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اس حد تک پہنچنے کے لئے ہمیں محنت کرنی ہے لیکن کم از کم انسان ایک قدم تو بڑھائے اور قرآن کریم کی آیات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر عمل کرنے کی کوشش تو کرے کم از کم نیت تو کرے ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ آیات سنتے ہیں احادیث سنتے ہیں نہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے بس سن لیں ادھر سے سنیں یہاں سے نکال لیں تو یہ صورتحال مسلمان کے لئے خطرناک ہے بلکہ اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ آیت سنیں حدیث سنیں اور فوری طور پر عمل کریں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں گھریلوں ملازماؤں کا دینی شعور کتنا بلند تھا کہ انہیں آیات کا پتہ تھا آیات کے مفہوم کا پتہ تھا اور کونسی آیت کہاں پڑھنی تھی یہ بھی علم تھا اور دوسری باتی